بسم اللہ الرحمن الرحیم انام ٹی وی فیکٹس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید دوستو آج میں جس شخصیت کے حقائق آپ کو بتانے جا رہا ہوں انہیں کون نہیں جانتا جہاں دوستو صحافت کے بے تاج بادشاہ عمران ریاض خان کی زندگی کی وہ حقائق آپ کو بتائیں گے جو بہت سارے ان کے قریبی دوست بھی نہیں جانتے سو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا اور ہمارا ساتھ اسی طرح برقرار رہے سو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو مہانہ کروڑوں روپیہ کمانے والا صحافی عمران ریاض اس وقت مقبولیت کے عروج پر ہے اور ان چند صحافیوں میں شامل ہے جو عوام کے دلوں پر راج کر رہے ہیں عمران ریاض خوشی کے دن یعنی 14 اغسط 1975 کو پیدا ہوئے جب پورا پاکستان آزادی کی خوشی بنا رہا تھا دوستو دلچسپات یہ ہے کہ ان کا نام والدہ یا والد کی بجائے ایک لیڈی ڈاکٹر نے رکھا تھا ان کا نام پاکستان کو ورلڈ کپ چتوانے والے اور فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے نام پر رکھا گیا کیونکہ لیڈی ڈاکٹر کو عمران خان بہت پسند تھے دوستو عمران ریاض خان لاہور سے گریجویشن کرنے کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں چاپ کرنے لگے لیکن اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ وہ ایک دن کرکٹ گراؤن میں بیٹھ کر سوچ رہے تھے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں مجھے صحافت کرنی چاہیے اور کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ میری زندگی اور میری موت سے دنیا والوں کو کوئی فرق پڑے لہٰذا انہوں نے جوب چھوڑ دی اور آدھے پیسوں سے کم تنخواہ میں ایک ادارہ جوائن کر لیا جب جوب کے لیے ان سے انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ان علاقوں میں بھی جاؤں گا جہاں لوگ جانے سے درتے ہیں اور یوں یہ اپنے دبنگ انداز اور بھادری کی وجہ سے ایکسپریس نیوز میں ایک انکر بن گئے اور آج ہی اپنی میند سے اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ پی بی سی نیوز اور الجزیرہ انگلیش جیسے بڑے بڑے چینل بھی ان کو ان کے تجزیہ کے لیے انوائٹ کرتے ہیں دوستو صحافت کے ساتھ ساتھ عمران ریاض خان کو اسلامی بکس پڑھنے اور اسلامی پرسنیلٹیز کی بارے میں چاننے کا بہت شوق ہے اور یہ ان پر تحقیق کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ انہیں گھومنے پھرنے اور ہنٹنگ کا بھی شوق ہے ان کی اسی شوق کو دیکھتے ہوئے ان کے والد نے انہیں ایک سپیشل ہنٹنگ کار یعنی شکار کرنے والی کاری تیار کروا کر توفے میں دی یہ ہنٹنگ کار کم اور لیگزری ہاؤس زیادہ لگتی ہے اس میں دنیا جہان کی سہورتیں موجود ہیں اسی چھوٹی سی کار میں کچن، واش روم، فریج، لیل سیڈی سکرین، سوفا، بیڈ اور کپڑوں کے لیے ایک علماری بھی لگی ہوئی ہے اور اس سپیشل کار کی تیاری پر اس وقت تیس لاکھ روپے سے بھی زیادہ خرچہ آیا دوستو پورے پاکستان میں امران ریاض خان واحد اینکر ہے جس کی ویورشپ اور ریٹن سب سے زیادہ ہے ایک محتاط اندازے کی مطابق یہ مختلف میڈیا چینل سے مہانہ 5 ملین یعنی 50 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں جبکہ اپنے یوٹیوب چینل اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ساتھ اپنے پراپٹی کے کاروبار کو ملا کر مہانہ 2 کروڑ روپے تک کما لیتے ہیں دوستو امران ریاض اتنا امیر ہونے کے باوجود دوسرے لوگوں کی طرح ٹائی کورٹ میں رہنے کی بجائے ساتھا کپڑوں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور غریبوں کے ساتھ ان کا خاصہ لگاؤ ہے اور حالیت 2022 میں آنے والے سلاک میں انہوں نے سندھ بلوچستان اور کے پی کے کی طرف خود اپنی نگرانی میں کافی کام کروایا اللہ پاک امران ریاض کی حفاظت فرمائے اور اسے سچائی پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق اتا فرمائے سو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا اس سے ہماری خوص لفظائی بھی ہوگی سو اب تک یہ اتنا ہی اللہ نگے بان